السلام علیکم اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو جو شخص آپ کو سب سے زیادہ خوش رکھتا ہے وہی شخص آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا بائیس بھی بنتا ہے ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے جب اسے کوئی نظر انداز کرتا ہے جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے مرد عورتوں کی نسبت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی وہ جسے چاہتی ہیں اسے بے انتہا چاہتی ہیں کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتی ہے اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان دکھی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کا دماغ جس کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ شخص یا تو آپ کے غم کا سبب ہوتا ہے یا خوشی کا آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو صرف نئی محبت ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی محبت سے شدید ہونی چاہیے آپ کا دل کبھی بھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا لیکن یہ اس وقت تک کم ہوگا جب آپ اپنے درد کو محسوس کرنا بند کر دیں گے اگر کوئی شخص آپ کو صرف فرصت میں یاد کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ تنہا ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں نرمدی لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا تو اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں نمبر ایک وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرپ کر کے آپ کو وقت دیتا ہے نمبر دو وہ شخص آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں نمبر تین وہ اکثر بحث کے دوران نرازگی کا انصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتے ہیں جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر دل سے نکل جاتے ہیں اور یوں نکلتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا عورت کے سینسیز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت فوراں پہچان لیتی ہے دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کا دھوکہ دینا چاہے ہر ضیعت کی ایک مدد ہوتی ہے جس سے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے کسی اور سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی فائدہ وہ منحوس لفظ ہے جو انسان سے ان کی زندگیوں کا سارا حسن چھین لیتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے بعض اوقات آپ آدمی کے چہرے کو تو پہچان سکتے ہیں دلوں کے احوال کو نہیں کسی پر بہت زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہوں قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں آسمان والے کے بہت لادلے بن جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں زمین والے دھتکار دیتے ہیں لفظ گونگے ہوتے ہیں مگر آنکھیں باتیں کرتی ہیں اگر کسی کے لفظ اس کی تکلیف بیان نہ کر سکے تو اس کی آنکھوں سے اس کی تکلیف کو جاننے کی کوشش ضرور کیا کریں جو خوشیاں لوگوں کو ملیں وہ آپ کو نہیں ملی لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی آپ کو نہیں ملے ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے دوسروں کا درد بانٹنے والے تسلی دینے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جب انسان اپنے اندر مقیم ذات سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو اس کا باہر سے ربط خاموشی کی صورت میں رہ جاتا ہے ان لوگوں پر یقین رکھو جن کے احساسات وقت کے بدلنے کے باوجود بھی یقصان رہتے ہیں کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ